اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اور غرض و غائد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ چاہے وہ کسی بھی مقتبہ فکر سے تلق رکھنے والے ہوں وہ یہ جان سکیں کہ حقیقی تصوف اور اسلامی تصوف کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا طریقہ کیا ہے اور یہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں کیے گئے بیان ایک کتاب دلائل سلوک سے دیئے گئے اختصابات ہیں جو کہ نیٹ پر بھی موجود ایک ایپ صالحین کے نام سے وقف ہے وہاں سے بھی آڈیو کی شکل میں یہ ڈاؤنلوڈ کی جا سکتے ہیں لیکن یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تمام طوبوں کی نظروں سے گزرے جو تصوف کے متلاشی ہیں جو سلوک اور ولایت کی تلاش میں ہیں تو یہ ایک ساتھی ہیں جو کہ سلسلہ نقش بندیہ سے ہیں وہ اس کا پہلا حصہ نشان رہ جو کہ دلائل سلوک میں دیا گیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں ملاحظہ کیجئے ولایت انبیاء علیہ السلام انسانی نسل کے وجود کا باعث اور زمین کی آبادی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود مسعود ہے اور محبت اور محبوبیت کا سبب بھی ان کا وجود ہے کما قال تعالی انی جاعلن فی الارض خلیفہ اس بنا پر رب العالمین نے دائرہ محبت کا صدر نشین بھی انہی کو بنایا ولایت انبیاء علیہ السلام کے کئی دائرے اور بھی ہیں ولایت عیسوی ولایت موسوی اور ولایت محمدی کے دائرے ان کے علاوہ مقام کلیمی اور دائرہ ولایت ابراہیمی بھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترہ ترہ کی ازمائشوں میں ڈالا گیا وہ ہر امتحان میں پورے اترے اس لئے رب العالمین نے انہیں اپنا خلیل بنایا ان کی ولایت کے دائرے کا نام مقام خلہ ہے جس طرح بادشاہ کے مقربین خاص ہوتے ہیں جن سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں خفیہ اسرار بتائے جاتے ہیں یہ کلیم اللہ ہے جن سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں ان کی ولایت کے دائرے کا نام محبیت ہے فیر راس و رئیس المحبوبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی ولایت کے دائرے کا نام دائرہ محبوبیت ہے اور دائرہ حب سرفہ حب سرفہ کے بعد مقام رضا ہے جس کے متعلق امام ربانی مجدد الفستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو ینبغی مجائزتها والوسول الى مقام الرضا اللذی ہوا نحایت مقامات السلوک والجذب وہوا عزیز جدا لا یصل الیہ الا واحد من علوف روح المعانی ترجمہ شان یہ ہے کہ کشف و کرامت سے آگے قدم رکھا جائے اور مقام رضا کو حاصل کیا جائے جو مقام سلوک و جذب کی انتہا ہے اور اس کا حصول بہت ہی مشکل ہے ہزارہ علیاء علامے سے کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے بات صفیہ کرام کا خیال ہے جیسا امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت انبیاء علیہ السلام مقام رضا پر منتحی ہوتی ہے مگر مقام رضا کے آگئے دائرہ کا عملات نبوت پھر دائرہ کا عملات رسالت اور دائرہ کا عملات علالعظمی ہے اور اس پر تمام محققین کا اتفاق ہے کہ یہ دائرہ مقام رضا کے بعد آتے ہیں پھر مقام رضا کو انتہا کیوں کر کہا جائے گا ان تمام دائروں کے مراقبات میں اصل مقصود مراقبہ ذات باری تعالیٰ کا ہے اور اس کی ذات کے فیض کا انتظار ہے پھر کملات نبوت اور رسالت اور کملات علالعظمی کا منشاہ وہی ذات ہے مگر حسیت بدلتی ہے اور باعتبار حسیت کے یہ مراقبات اور ان کی کیفیات بدلتی ہیں مثلا اس حسیت سے کہ وہ ذات منشاہ ہے جمیع قربات یعنی مسجودیت وغیرہ کا یہ دائرہ حقیقت سلات کا ہے اور اس حسیت سے کہ وہ ذات تمام نقائص تمام احتیاجات اور تمام رضائلت مبررہ اور منزہ ہے یہ دائرہ حقیقت سوم کا ہے اور اس حسیت سے کہ وہ جمیع خلائے کا مسجود و معبود ہے اسے دائرہ حقیقت کعبہ کہتے ہیں اور اس حسیت سے کہ وہ ذات منشاہ ہے کتب سماوی کا اور ذات واسع بے کیف و بجہت ہے اس کو دائرہ حقیقت قرآن کہتے ہیں قرآن مجید ذات واسع بے کیف کا مظہر ہے دائرہ حقیقت سوم کے علاوہ باقی تینوں دائرہ حقیقت الہیہ ہیں ان کو سیر الہ حقائق اللہ کہا جاتا ہے یہ تمام دائرہ مقام رضا سے آگے ہیں ان کے بعد دائرہ قیومیت اس کے بعد دائرہ افرادیت پھر دائرہ قدب وحدت اور اس کے بعد دائرہ صدقیت ہے جو سلوک کی انتہا ہے مقام حدیث سے لے کر دائرہ علالعظمی تک نصف سلوک ہے اور باقی نصف اس کے بعد ہے جب یہ سننے میں آتا ہے کہ فلان علی اللہ نے یا فلان خلیفہ صاحب نے پورا سلوک تے کیا ہوا ہے تو حیرت ہوتی ہے کسی عارف نے فنہ بقا تک منازل تے کر لیے تو یہ بھی بڑی بات ہے ذالک فضل اللہ ہی اتیہ مئی شاہ حلانکہ مقام فنہ بقا سلوک کی بالکل ابتدا ہے اور اولیاء اللہ کے تمام کمالات بمقابل ولایت نبوت کے مثل مشک کی رتوبت کے ہیں جیسے مشک پانی سے بھری ہوئی ہو اور اس کی بیرونی سطح پر رتوبت ظاہر ہو رہی ہو پھر یہ کمالات جو بمنزل رتوبت کے ہیں صرف مدرسہ تقویٰ میں معلم متقی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں تمام علوم ظاہری محبت دنیا کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں مگر علوم صفیہ اور محبت دنیا کا ایک جگہ جمع ہونا اجتماع ناقضائن ہے ان العلوم كلها لا يسعر تحصیلها مع محبت الدنیا والاخلال بحقائق التقوی وربما كانت محبت الدنیا عاون على اکتسابها وعلوم هؤلاء القوم يعني السفیہ لا تحصل بمحبت الدنیا ولا تنکشف الا بمجانبت الهواء ولا تدرس الا في مدرسة التقوی قال اللہ تعالی وَاتَّقُ اللَّهَ يُعَلِّمُكُمْ ترجمہ تمام علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ اکثر محبت دنیا ان کے حصول میں معاون ہوتی ہے سوائے علوم صفیہ کے یہ علوم محبت دنیا کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے ان کا حصول خواہش نفس کے دور ہونے پر موقوف ہے اور ان علوم صفیہ کی تعلیم مدرسة تقویٰ میں دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو وہ تمہیں علوم عطا فرما دے گا حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تصوف و سلوک محض شجرہ خوانی ٹوپی اڑنے خرقہ پیننے لمبی تسبیح ہاتھ میں لکنے عرص منانے قوالی سننے وجد و تواجد اور ناچنے کودنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے حصول کے لئے دوسری شرطیں ہیں جن میں سے سر فرست اتباع شریعت ہے جس کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ دل میں راسخ ہو اور اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل درجے کا ہو کہ اس میں بدت کو مطلق دخل نہ ہو شرق و بدت کی ہوا بھی معنیہ فیض ہے پھر شیخ کامل سے تعلق اور اس سے دلی عقیدت ضروری ہے اس کی مخالفت معنیہ فیض ہے اس پر قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام شاہد ہے پھر پورے خلوص سے ذکر الہی کی کسرت اور مجاہدہ اور ریاضت ان شرائط کے ساتھ مناظر سلوک دس بیس سال میں تیہ ہو سکتے ہیں بشرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہو تصوف تعلق معللہ اور اخذ حقائق کا نام ہے اور اس کا حصول ایسے اخلاص معللہ پر منحصر ہے جس میں مخلوق سے کسی قسم کی امید کی امیزش نہ ہو ولایت اولیاء جو ولایت انبیاء علیہ السلام ہیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن کو انبیاء علیہ السلام سے ظاہری اور باطری مناسبت ہو ظاہری مناسبت یہ ہے کہ کامل اتباع شریعت ہو احکام ظاہری کی بجاوری میں ہرگز سستی نہ ہو اتباع سنت میں قدم راسخ ہو شریعت حقہ سے بےالتفاتی اور تصوف و سلوک کا اپس میں کوئی رشتہ نہیں اور مناسبت باطنی یہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے قلوب منور ہیں اور ملائکہ کے وجود منور ہیں اسی طرح عارف کا باطن بھی منور ہو دل میں استمرار کبیرہ و سغیرہ کو جگہ نہ دے ولی اللہ معصوم نہیں ہوتا اسمت انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو محفوظ ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ کاروبار ترک کر دے بلکہ ترجمہ گویا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تجارت اور بیاشراء اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی پس ذکر الہی کے لئے ترک دنیا ضروری نہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل میں بسنے نہ پائے ہم نے مقصد اور ذریعہ حصول مقصد کی نشاندہ کر دی ہے صرف کتب اور رسال تصوف سے تذکیہ باطن نہیں ہو سکتا اس دولت کا ملنا شیخ کامل کی صحبت اور القاوہ نکاس کے بغیر محال ہے رسال تصوف اور کتب تصوف کی اشاعت کا رجحان واقعی بڑھ گیا ہے مگر ان ارادوں سے صرف الفاظ ملتے ہیں معانی ناپید ہیں شیر کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں جس تو جو ہم کو آدمی کی ہے وہ کتابیں عوث منگاتے ہیں اکبر الہبادی تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانیں